بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو لیٹ سٹارٹ ایلیمنٹس آف ٹپالوجی ان فنکشنل انیلیسیز اس کا ہم نے چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کیا ہوئے سیپریشن ایکزیمز تو اس ویڈیو میں ہم نے اس کی نیکسٹ سپیس کے بارے میں پڑھنا ہے نورمل سپیسیز نورمل سپیس ویڈ اگزیمپل اور اسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک تھیورم بھی کریں گے امپورٹنٹ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر دیکھیں نورمل سپیسیز یہ اس کی سٹیٹمنٹ آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے A space X is set to be a normal space if for any two closed disjoint subset of A and B of X there are open sets U and V such that کہ آپ کا جو A ہے وہ subset U کا first value open set کا اور جو آپ دوسرا سب سیٹ لے رہے ہیں وہ آپ کا دوسری اوپن سیٹ کا سب سیٹ ہو اور ان دونوں اوپن سیٹ کا انٹرسیکشن ایکول ٹو فائی ہو یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہو گئی کسی بھی سپیس کو نارمل سپیس کب بولتے ہیں اس کے کیا لیتے ہیں ہم کلوز جو ڈس چوائنٹ سب سیٹ لیتے ہیں ڈس چوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اور بی کا آپ انٹرسیکشن کرو گے نا تو وہ ایمٹی سٹ آنا چاہیے دونوں میں سے کوئی بھی چیز کو من نہ آئے یہ ایکس کے آپ کے سب سیٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر دو اوپن سیٹ سے اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو نارمل ٹی ون سپیس ہوتی ہے نا اس کو ہم ٹی فور سپیس بھی بولتے ہیں اب دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ٹی نوٹ سپیس پڑھی پھر ٹی ون پھر ٹی ٹو یا جس کو آپ ہاؤس ٹور سپیس بھی بولتے ہیں then آپ نے جو ہے وہ ریگولر اور کمپلیٹلی ریگولر سپیس پڑھی اب ہم نے پڑھ رہے ہیں نارمل سپیس تو نارمل اور ٹی ون سپیس نارمل بھی ہے ٹی ون بھی ہے تو دونوں کی کنڈیشنز آ جائیں گی نا تو پھر اس کو بولتے ہیں ٹی فور سپیس جو کہ نارمل سپیس ہے نیکسٹ دیکھیں اس کی اگزیمپل کہ ہر ڈسکریٹ سپیس with at least two points is normal ہاں جی ہر ڈسکریٹ سپیس کا آپ کو پتہ ہے نا ایک ایسی سپیس ہوتی ہے جس کی پہ جو ٹپالوجی ڈیفائن ہوتی ہے اس میں تمام سبسٹس آ جاتے ہیں ایکس کی ایکس آپ کا نون ایمٹی سیٹ ہوتا ہے دیکھیں ایکس آپ کا یہ سیٹ ہے ٹاو اس پہ ٹپالوجی ڈیفائن ہے یہ کیسی ٹپالوجی ہے اس کے جتنے پوسیبل سبسٹس بن سکتے تھے نا ان پہ مشتمل یہ ٹاو ہے ٹپالوجی ہے تو یہ تو اوپن سیٹ ہے کلوز سیٹ کیا ہوں گے ان کے کمپلیمنٹس لے لو سب کے لیے تو آپ کے پاس یہ کلوز جسٹ آ گئی وہ ہی آ گئے ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں آپ نے کیا لینا ہے اکارڈنگ تو ہماری یہ ٹیفینیشن نورمل سپیس کی دو کلوز ڈیس جوائن سبسٹ لینے ہیں اے اور بی تو وہ آپ اے اور بی ان میں سے چوز کرو گے کلوز جسٹ میں سے تو آپ کہہ دو کہ یہ سنگلٹن اے اور بی ہم نے لے لیے دو کلوز سبسٹس اب ان کے لیے آپ کے پاس اب اس میں سے دو اوپن سٹس لے لو یو اور بی تو وہ آپ کہہ دو کہ جو یہی لے لو یہ سنگل ہے اور سنگل بی آپ لے لو یہ کیا ہیں بی اوپن سٹس اب ہم نے کیا دیکھنا ہے جو فرسٹ کلوز سٹ ہے وہ ہمارا فرسٹ اوپن سٹ کا سبسٹ ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا یہ کلوز سٹ ہے یہ ہمارا سبسٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اسی طرح جو سیکنڈ والا یہ ہمارے پاس بی تھا نا بی کلوز سٹ تو یہ جو بی ہے وہ ہمارا سبسٹ ہے اس اس اوپن سٹ وی کا یہ از ایو ہے یہ وی ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو ہماری سٹیٹمنٹ یو وی اور یہ کیا ہے اے اور یہ بی کیپٹل اس کے علاوہ اوپن سٹ آپ کے یہ ہیں تو ان کا جب آپ انٹرسیکشن کرتے ہونا تو وہ بھی آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے ایمٹی سٹ آ جاتا ہے تو یہ ایکزیمپل تھی اس کے علاوہ دیکھیں ہر میٹرک سپیس کیا ہوتی ہے نورمل سپیس ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فگر بنا کے بھی سمجھے نا تو دیکھیں آپ کے یہ آپ کے پاس سپیس ہے اس کو آپ کب بولیں گے نورمل اگر اس میں آپ کیا لے لیتے ہو دو سب سرچ لے لیتے ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دو کلوز سب سرچ لے لیتے ہو اے اور بی یہ ہم نے دو لے لیے اور ان کے اپاؤت تو اب آپ کے پاس دو اپن سٹس ملنے چاہئے ایک میں نے یہ بنا لیا ایک یہ بنا لیا یہ یو ہے یہ وی ہے تو اے جو ہے آپ کے پاس کنٹین کر رہا ہے یوں میں بھی آپ کا سب سٹ ہے کس کا وی کا اور ان دونوں اپن سٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کومن ڈیفرنٹ ہے پورے اپولوجیکل سپیس میں انڈویجل لے الادہ الادہ تو اے انٹرسیکشن بھی آپ کا امی سٹ ہے نیکس آپ تھیورم پہ آجیں یہ تھیورم دیکھیں ایمپورٹنٹ تھیورہ میں اٹرپولوجیکل سپیس ایک سٹاؤ کو ہم نارمل بولیں گے if and only if for any closed set a and an open set u containing a اس کی بھی نہ ساتھ ساتھ سمجھیں اس کو یہ دیکھیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس سپیس ہے یہ اٹرپولوجیکل سپیس میں نے بنا لی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اس میں کیا ہے کہ اس میں کوئی closed set ہے اے اس کے اندر میں نے یہ closed set بنا لیا یہ میرے پاس closed set ہے اے and an open set u containing اور اس کے اندر ایک open set بنا دو جو کہ a کو contain کر رہے ہیں یہ میں نے u open set بنا دیا اسی کے اندر ہے نا next دیکھیں there is at least one open set v containing a تو اس کے اندر کم سے کم ایک open set v ایسا ہوگا جو اس a کو contain کر رہا ہوگا تو وہ میں نے یہ بنا دیا v ٹھیک ہے یہ میرے پاس v ہے جو کہ a کو contain کر رہے ہیں such that کہ آپ کے پاس یہ relation hold کریں کہ a sub set ہے v کا v sub set ہے v closure کا اور جو v closure ہے وہ sub set ہو کس کا u کا تو پھر دیکھیں a آپ کا sub set ہے v کا a ہمارا sub set ہے v کا اور v کو آپ جانتے ہیں کوئی بھی set اپنے closure کا تو sub set ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو v جو ہے وہ sub set ہے آپ کا v closure کا تو اس sense میں ہمارے پاس v closure پتہ ہے کیا بنے گا یہ یہ والا circle آپ کے پاس v closure بنے گا یہ والا یہ آپ کے پاس v closure ہے تو v closure آپ کا v کو contain کر رہا ہے اور آگے جو v closure ہے وہ کس میں کس کا sub set بن رہا ہے اس بڑے والے circle u کا تو this is contained in u اب دیکھیں اس میں بھی if and olive کی condition ہے تو اس کا ہم نے converse بھی کرنا ہے تو اس کے proof میں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جو if and olive سے پہلے والی بات کہی ہے نا وہ ہم نے suppose کر لی suppose that extra normal space ہے اور if and olive کے بعد یہ چیز ہم نے proof کرنی ہے پھر اس کو suppose کریں گے converse part میں اور اس کو proof کریں گے کہ یہ normal space کیسے ہے تو جب ہم نے اس کو suppose کیا کہ یہ normal ہے اب دیکھیں if and olive کے بعد والی چیز ہم نے proof کرنی ہے نا تو یہ پہلی ساری باتیں آپ نے لکھ دینی ہے کہ اس میں یہ کوئی close subset ہے x کا اور u ایک open set ہے جو کہ a کو contain کر رہا ہے یہاں تک ہم نے لکھ دیا اب دیکھیں ہم نے جو چیز let کیا ہے کہ یہ space کیا ہے normal ہے اور normal کی statement میں آپ پڑھ کے آئے ہیں آپ کے پاس دو close جو distroint subsets ہونے چاہیں گے جن میں سے a close subset پہلے open set کا سب سیٹ ہو اور دوسرے والا دوسرے کا سب سیٹ ہو دوسرے open set کا تو اس میں تو ہمارے پاس just a close set مل رہا ہے a for any close set a مل رہا ہے تو دوسرا close set کہاں سے نکال لیں گے تو دیکھیں جو اس میں یہ open set u دیا ہو ہے جو کہ a کو contain کر رہا ہے اسی کا اگر ہم complement لے لیں تو open set کا complement کیا ہوتا ہے close بن جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس دوسرا close set مل جائے گا وہی کام یہاں کیا ہے then کے بعد دیکھیں u complement آپ کے پاس difference u اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہ close ہو گیا پھر اور اب ہمارے پاس دو close set مل گئے ہیں a اور یہ u complement ٹھیک ہے u تو آپ کے پاس given تھا statement میں جو کہ open تھا اس سے ہم نے close بنایا ہے اور ان دونوں کا intersection آپ کے پاس equal to 5 ہے ان دونوں دو ہمارے پاس close set مل گئے اب ان دونوں کے لئے so there are open sets v and v one تو ہمارے پاس open sets exist کریں گے جن کو ہم نے v و و کہہ دیا سچ ڈائیت یہ سارا کام یہاں تک ہم نے اپنا کام اس کے اکارڈنگ کیا statement کو mind میں رکھیں اس میں open set u and v تھے نا ہم نے v و و و لے لی ہیں سچ ڈائیت کہ آپ کا جو first closed set تھا a وہ آپ پہلے open set v کا sub set ہو گیا اور دوسرا closed set u complement وہ آپ second open set v one کا sub set بن گیا یہ بات آپ کو سمجھ جاری ہے نا تو وہ ہی ہم کر رہے ہیں اور v intersection v one آپ کے پاس equal to phi ہے یہی والی چیز ہم نے دوبھارا لکھی and v جو ہے v one complement کا کیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے نا یہ دیکھ لیں اس سے یہ آپ کے پاس v ہے اور یہ کیا ہے v one تو یہ آپ کے پاس space ہے یہ دو open set ہم نے لے لی v و one تو اگر اتنی چیز کو دیکھی جائے اس کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے یہ سارا v one complement ہے نا تو v و و one تو دونوں کے دونوں کیا ہیں open ہیں یہ دونوں open ہیں لیکن یہ v one complement ہے یہ سارا یہ کیا ہے closed ہے تو ہم ادھر سے ایسا لکھ سکتے ہیں کہ v سب set ہے v one complement کا دیکھیں یہ ہم نے لکھا v جو ہے وہ contain کر رہا ہے کس میں v one complement میں تو یہ بات یہ لکھی ہے but v one complement is closed so that اور یہ بات آپ جانتے ہیں v one complement closed ہے اور یہ اس کا سب set ہے تو it mean یہ کیا ہوا closed جو super set ہو گیا آپ ادھر نا closed جو super set کہہ سکتے ہیں کہ یہ v one complement ہے یہ closed جو super set of v so that اب یہ چیز کیسے آئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے پڑھانا کہ v سب set v one complement کا جبکہ v one complement کیا ہے is closed ہے تو اگر closed ہے نا تو اس کا v cloyer ہے وہ بھی پھر اس کا سب set ہوگا اس میں contain کر گا v one complement میں اس کے علاوہ آپ اوپر سے چیزیں دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سب set v کا اس کو لکھ لو اس کے علاوہ ہم نے پڑا کہ u complement subset ہے kis v one کا وہ بھی لکھ لو u complement subset ہے v one کا اب اگر اس کو ثورة سا solve کریں گے آپ دونوں سائیڈ پر میں complement لے لوں اس کا جب آپ complement لیتے نا تو sign ایسے change ہو جاتے اور اس کا بھی complement ہو جے اس کو ہم نے use کرنا ہے تو کتنی چیزیں ہو گئی ایک یہ دو اور یہ تین اب تینوں کو ملا کے آپ یہ relation بنا لگے a آپ کا subset ہے کس کا v کا اور v آپ جانتے ہیں کوئی بھی set اپنے closure کا تو سب سٹ ہوتا ہی ہے اور کوئی بھی closure سٹ اپنے سٹ کس کا subset ہے v one compliment کا ٹھیک ہے یہ v one compliment کا subset ہے اور جو v one compliment ہے یہاں دیکھیں اب اس کو دیکھیں وہ اس میں contain کر رہا ہے u میں تو this is contained in u یہ ہمارے پاس یہ چیز آگئی بک میں یہاں دیکھیں تھوڑا سا hint دیا ہے کہ u compliment آپ لیکن ایسا تھوڑی نہ کیا ہم نے اس کو compliment لے پھر اس کو use کی ہے v one compliment کو اس میں contain کر و میں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں a subset ہے v و 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 آپ خود دیکھ لیں گے easy ہے کچھ بھی نہیں کرنا converse میں آپ نے کیا کرنا if and on lift کے بعد والی لائن ہے آپ نے لٹ کری ٹھیک ہے یہ چیز لٹ کر لی آپ نے proof کیا کرنا ہے کہ topological space normal ہے normal کے تین theorem ہو رہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا chapter ختم ہو جائے گا الحمدلللہ ہم نے یہ اپنا theorem اور یہ statement with example کریا i think آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو یہ ضرور inform کر دیا کریں کومنس کے ذریعے اور جو students کومنس کرتے ہیں ان کا so much thank you اور پھر ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات